اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین التاہرین المعسومین اللذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فارجہم ولعن آعداءہم ناظرین اکرام وصامین محترم مومنین مومنات پرگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بہت بڑا دن ہے آرفات کا دن جو ہمارے ہاں یورپ میں اور پاکستان میں یا آفریقہ میں بھی بہت سی جگہوں پر آرفات کا دن ہے جبکہ سعودی عرب میں مکہ کے اندر آج عید کا دن ہے بہار طور دونوں ہی بہت عظیم دن ہیں ان عظیم دنوں کی یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے سے منسلک ہے اور مقصد یہی ہے کہ اس تاریخ سے ہم عملی استفادہ کریں اور ہدایت کی جو ہمارا اصلی مقصد اور حدف ہے اس زندگی کا کی ہدایت حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب انسان بنائیں اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن مجید کی اندر موجود ہیں ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلا نبینا ہے کہ جن کی تاریخ کو جن کی پیدائش کو جن کی اس کے بعد مبوس برسالت ہونے کو اور پھر تبلیغی مراحل کو اور پھر ان کی کامیابی کو بیان کیا گیا ہے سورہِ القصص میں کہ جو اٹھائیسوہ سورہ ہے اور بیسوہ پارے کے اندر ہے چپٹر نمبر ٹوانٹی ایٹھ ہے اور پارٹ نمبر جو ہے وہ پارہ نمبر جو ہے وہ ٹوانٹی ایٹھ ہے جس کے اندر یہ سورہ ہے اور اس میں حضرت موسیٰ کی برث کو پیدائش کو ذکر کیا گیا وہ کیسے پیدا ہو گئے اور اس وقت حالات کیا تھے ایک نبی کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب سامنے رکھئے کس کو بات یہ بتائی جا رہی ہے نبی اکرم ہمارے نبی کو اور کس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں یہ پہلی آیت کے اندر یہ آ چکا ہے نبی اکرم کو یہ کہ اسے بتائے جا رہے ہیں اور استفادہ جس نے کرنا ہے وہ مومنین ہیں کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان پر جو نازل ہوا ہے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو کس طریقے سے نبی بنایا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ہمارے ہی اندر سے ایک نبی بن کر نکل آیا ایک دن آ گیا کہ جی میں نبی ہوں اور تم کلمہ پڑھو میرا جب پہلے دن جو ہے وہ تولیق کا حکم ہوا کہ وانظر اشیرہ تکالاقربین اپنے قریبیوں کو ڈراؤ تو اس میں وہ قریبی وہی سارے سردار تھے وہی سارے جو ہے وہ مخالف تھے وہی سارے دشمن ہونے والے تھے اور رہنے والے تھے ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے اور یا ایماندار تھے انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا بہتر اس تاریخی تفصیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس تاریخی واقعے سے اور ان واقعات سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی بیان فرما دیا موضوع ہے حضرت موسیٰ کے واقعات اور اس موضوع سے مقصد کیا ہے کہ مومنین اس سے استفادہ کریں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو اب اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم وہ قوم کے اندر سے ایک نبی بن کر سامنے آ گئے تو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی بن کر سامنے آ گئے اور اس کا کس طریقے سے پیدائش اور پھر فران کی گھر میں پلنا اور پھر اس کے بعد مصر کے اندر ایک کبتی کو مارنا اور پھر اس کے بعد دس سال کے لیے جا ہے وہ جلاوطن ہو جانا اور پھر جلاوطنی کے بعد واپس دس سال کے بعد آنا اور تبلیغ کرنا اور نبوت اپنی جو ہے اس کا پیغام پہنچانا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق تو جب یہ دونوں پہلی آیات کے اندر ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تور پر جب وہ اپنے فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو اکیلے تھے بھارتہ اور اپنے کوئی نوکر خادم ہوں گے یا کنیز ہوگی اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو تور کے پاس وادی میں جب پہنچے غربی وادی میں ویسٹرن سائیڈ کے اندر تو اس کے اندر وہاں پر رات کی ایک سردی کے موسم میں ٹھڑھرتی ہوئی رات میں حضرت موسیٰ کو جو وہ فرماتے ہیں وہ تو آگ کہتے ہیں جبکہ وہ ہے نور وہ نور دکھائی دیا اور اس نور کی طرف چلے اور اس کے بعد جہاں وہاں سے وہ نبوت جہاں وہ لے کر آئے جیسا کہ نبی اکرم پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تو یہ بھی پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی اور اس مقام کو اس بقع مبارکہ کو حضرت موسیٰ کے لیے معین کیا گیا کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کے ساتھ سبحانہ وتعالی نے بات کی اور وہی وہی تھی حضرت موسیٰ کے لیے جب یہ کہا گیا کہ یہ دو دلیلیں ہیں ایک آہ اصحا کہ جب تم زمین پر ڈالو گے تو وہ سامپ بن جائے گا اور دوسرا تمہارا ہاتھ کہ جب تم اپنے دامن کے اندر ڈالو گے اور پھر نکالو گے تو یہ بالکل صفائیت ایک نور سا ساتے ہوتا ہوا نور کی شکل میں لوگوں کو نظر آئے گا یہ دو یعنی ایک بشارت ہے یہ نور بشارت ہے اور وہ اصا جو ہے وہ ایک یعنی نظارت ہے جس سے انذار ہے اور تبشیر ہے انذار بھی ہے ڈرانا بھی ہے اور ایک خوشخبری دینے والی چیز بھی ہے یہ دونوں چیزیں ہر نبی کے پاس یہی ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے نبی کو اور پیغمبر کو نظیر بھی اور بشیر بھی بنا کر پھیجا جب یہ نشانیاں اور یہ موجزے دے دیئے یہ ان کے موجزے ہیں کہ جس سے نبوت ان کو ثابت کرنا ہے اپنی بعض موجزات ہوتے ہیں کہ جو نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض چیزیں ان کے اپنے کمالات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک طاقت دی ہوتی ہے جس طاقت کے ذریعے سے وہ جس شے کو چاہیں اور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ وہ علماء کی بحث کے جس کے اندر ان کو جو تکوین حاصل ہے یعنی تکوین پر جو ہے وہ قدرت حاصل ہے یعنی کون پر یہ جو موجودات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ طاقت اور قدرت حاصل ہے ان کے اندر جو ہے اپنا تصرف رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں یہ علاقہ سی ایک بحث ہے اور یعنی ایک تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا جیسے حضرت عیسیٰ کے موجزے تھے مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو صحیح کر دینا اور مبروس لوگوں کو برس کو ختم کر دینا یہ موجزہ تھا لیکن ان کے جب ہواریین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے ہواریین کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک جو ہے وہ مائدہ اور دسترخان جو ہے وہ بلوائیے اور منگوائیے آسمان سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کھائیں اس لئے کہ ہمارا اتمنان قلب ہو کہ ہمارے جو ہے وہ ایک مددگار اور ناصر اور ایک حلپر اور ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت موجود ہے کہ جو جو بھی چاہیں ہم جب مانگنا چاہیں اور وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں اور وہ دسترخان آیا وہ کھانا آیا ان ہواریین کے لئے وہ ان کی دل کی تسلی ہو گئی جیسا کہ ابراہیم نے پرندوں کے بارے میں یہ کہا تھا کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ تسلی کے لئے تو یہ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو قدرت دے دی کہ یہ اب جو ہے وہ یعنی قدرت پہلے سے موجود تھی اور اس کی اجازت دی دی بے اذن اللہ جیسا کہ ہوتا ہے ہاتھ چیز کے اندر اذن دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ کر دو تو یہ ساری چیزیں جائیں یہ تقوین کے ساتھ موجودات کے اندر تصرف رکھنا انبیاء علیہ مسئلات کا وہ دوسری بات ہے ایسے موسیٰ کا دریا کے اندر جو ہے وہ اسا مارنا اور دریا کا پھٹ جانا اور لہروں کا جو ہے وہ دیوار بن جانا یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہلادہ چیز ہے اس میں نبوت کا ثابت کرنا نہیں تھا نبوت کے ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس اسا کو زمین پر رکھنا اور اسا بن جانا یہ نبوت کا جا ہے وہ ایک دلیل تھی اور ایک آیت تھی اور ایک نشانی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دوسرا ید بیعتا تو بہر طور ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ کی خدمت میں ارضا کرنا چاہ رہا تھا اور اسی کے اندر وقت کچھ شرف ہو گیا ہے وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے تو بہر طور ازان کا وقت ہو رہا ہے اور میں ازان کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں چند آیات کو ارض کروں گا اور آج کی دل کی مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ اور آج کی رات عید کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب مومنین و مومنات کو یہ خوشی مبارک فرمائے